ان فتنوں کے دور میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم دعاؤں کا احتمام کریں جیہاں سن لیجئے اگر ہر طرح کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں بلاوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ دعا مانگیں آج میں آپ کو دو دعائیں بتلا رہا ہوں جو انسان دعاؤں کا احتمام کرے گا اللہ رب العالمین اسے فتنے سے بچا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ دعا کریں نماز کے اندر آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں تشہد کے اندر آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں نماز کے بعد آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں آپ نفل نمازوں کے سجدوں میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کیا کہا اللہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھیں یہ اللہ رب العالمین سے مانگے اللہم انی اسعالوکا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا عردتا بعبادے کا فتنة فقبسنی علی کا غیر مفتونین فتنوں کے دور میں اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے اے اللہ تو مجھے نیکیہ کرنے کی توفیق دے اے اللہ تو مجھے گناہوں سے دور کر دے و حب المساکین اور اے اللہ تو میرے دل کے اندر غریب ہو مسکینوں کی محبت پیدا فرما دے اور اے اللہ و ایسا عردتا بعبادے کا فتنة تن اے اللہ جب تو لوگوں کو فتنوں میں ڈال لے کا ارادہ کرے اے اللہ جب زمین کے اوپر فتنوں آزمائشوں آفتوں مصیبتوں کو نازل کرنے کا ارادہ کرے فقبسنی علی کا غیر مفتونین تو اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بولا لینا لیکن مجھے فتنے میں مت مبتلا کرنا دوسری جو دعا ہے وہ بھی ذرا سلیں خاری کے رواہے تھے عمر بن محمون رحمت اللہ علی یہ کہتے ہیں کہ سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کو اپنے بچوں کو ایسی ہی یاد کراتے تھے اپنے بچوں کو ایسی ہی سکھاتے تھے جیسے کہ ایک محلم جیسے کہ ایک ٹیچر اپنے کسی بچے کو کسی اسٹوڈن کو ہاتھ پکڑ کر کے لکھنا پڑنا سکھاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز کے آخری تشہود میں سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد مانگا کرتے تھے آپ تشہود کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں اور تشہود کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں کونسی دعا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الجبنی وعوذ بکا من البخلی وعوذ بکا ان اردہ الہرد لیل عمری وعوذ بکا من فتنة الدنیا وعذاب القبر کہ اللہ مجھے بزدلی سے درپوکی سے بچا لے اے اللہ تو مجھے بخیلی سے بچا لے اور اے اللہ تو مجھے ایسے عمر میں جانے سے بچا لے جس عمر میں انسان گھٹیا ہو جاتا ہے جس عمر میں انسان محتاج ہو جاتا ہے اور لوگ دعا کرتے رہتے اے اللہ تو میرے باپ کو اٹھا لے ایسی عمر سے پناہ ماغنے کی تعلیم دیے کہ اے اللہ تو مجھے ایسی عمر میں مت بھیجنا مجھے ایسی عمر نہ دینا کہ میں گھٹیا درجے کی عمر میں پہنچ جاؤں کہ میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں میرے ہاتھ پاؤں گر جائے پیشا پیکھانہ بھی صاف کرنے والا نہ ہو اور چوتھی چیز وَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنِّيَا اور اے اللہ تو مجھے دنیا کے فتنے سے بچا لینا دجال کے فتنے بھی اسی کے اندر شامل ہیں دجال کے فتنے سے موجودہ دور کے جتنے بھی فتنے ان تمام فتنوں سے اے اللہ تو مجھے بچا لینا اور اے اللہ تو مجھے عصاب قبر قبر کی عصاب سے بچا لینا قبر کے فتنے سے بچا لینا